آرمی چیف جنرل قمر جعوید باجبہ کی جانب سے کیا گیا ایسا فون ایسی فون کال کہ جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا ہر طرف حل چل مچ گئی اب جناب جب یہ خبر آئی سامنے تو پہلے سوشل میڈیا پر ایسے پھیلی ایسے پھیلی جیسے جنگل میں آگ اس کے بعد مین سٹریم میڈیا نے اس کی تصدیق کی حتیٰ کہ پھر دفتر خارجہ کی جانب سے بھی اس فون کال کی تصدیق کی گئی آشی لحاظ سے ہم بہت نیچے گر رہے ہیں ڈالر مضبوط ہو رہا ہے روپیہ گر رہا ہے مگر اس کے اوپر کوئی بھی فکر مند نہیں کوئی بات نہیں کر رہا صرف سیاسی پکچر ہے سیلاب کے وجہ سے نہایت بہت بڑے پیمانے پر تباہی آئی گیا بلوچستان کی اندر خبر پختونخواہ کے اندر سندھ کی اندر بھی مگر اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا ملک ہے کیا ہے یہ کوئی کھیل تماشا ہو رہا ہے کوئی یعنی ڈراما ہو رہا ہے کوئی یہ ایک ملک ہے بائیس کروڑ کا ان کا دعو مستقبل دعو پر لگا ہوا ہے گندم نہیں آیا دنیا میں آپ کے طلاق لیے ارز ہے کہ وہاں بارودی یوکرین کا اور روس کا معاہدہ ہو گیا نمسکار دوستو جائیں دوستو سواگت ہے آپ کا آئی این ایل ایوز کے ایک اور نئے ویڈیو میں دوستو پاکستان کے آرمی چیپ کمر جاوید باجوہ نے امریکہ میں فون لگایا ہے اور وہ فون اتنا زیادہ وائرل ہو چکا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے دوستو انہوں نے امریکہ میں فون لگا کے یہ بات بولی ہے کہ اب ہمارے یہاں لوگ بھوکے مر رہے ہیں ہمارے یہاں بھوک مری آ گئی ہے اب آپ پیسے نہیں دیں گے تو کب دیں گے دوستو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان میں ہر ایک بڑے پوشٹ کا جو آدمی ہے وہ پیسے کے لیے گریڑا رہا ہے تو وہاں پہ گریبوں کا کیا حال ہوگا دوستو پاکستان میں مہنگائی جس طرح سے بڑی ہے اس کے بعد پاکستان کی عوام جس طرح سے اپنے جان گواری ہے وہ ہی بینا کھانا کھائے ہوئے یعنی کہ بھوک مری سے اور وہاں پہ جس طرح سے گیہوں کتم ہو گیا ہے آٹا نہیں ہے کہ لوگ روٹی بنا کے کھائیں وہاں پہ لوگ چاول کھا کے گجارہ کر رہے ہیں اور کتنے لوگ تو ایسے ہیں جو کہ بھوکے ہی خالی ویٹس ہو جا رہے ہیں کیونکہ پاکستان میں جب بھی عمران خانتے تب انہوں نے اتنی زیادہ ایک نومی کو اپنے گیرہ دیا تھا اس کے بعد سہباسر بھی آئے تو انہوں نے بھی یہی کچھ حال کر دیا پاکستان کا دوستو اب سیاست کو چھوڑ کے آرمی کے لوگ بھی اب امریکہ میں فون کر کے پیسے مانگنے کے لیے مجبور ہو چکے ہیں تو دوستو ویڈیو کافی ادھا انٹریشنی بنی ہے تو ویڈیو پورا لاش تک دیکھئے گا اور چینل میں تو چینل کو سسکرائب کر دیجئے گا کیونکہ ہم آپ کے لئے ایسے ویڈیو لاتے رہتے ہیں دوستو آپ لوگ ویڈیو کو انجوائے کریے میں ملتا ہوں سب ویڈیو کے لاشت میں ٹیکس ہم نے بڑھا دیے سبسیڈیز ہم نے ختم کر دی لیکن اس کے باوجود جناب آئی ایم اف نہیں مان رہا یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے لیکن پھر کہا گیا بس ہو گیا کے ہو گیا اب آرمی چیف نے خود فون کیا ہے امریکہ کی نائب زر خارجہ وینٹی شرمن کو اور وینٹی شرمن سے جو بات ہوئی ہے وہ یہ کہ آئی ایم ایف پر دباؤ ڈالا جائے امریکہ کی جانب سے کہ وہ جلد جو قسط ہے ایک شہر یہ دو رب ڈالر کی پاکستان کے لیے وہ جلد جاری کرے تاکہ پاکستان کو ڈیفولٹ سے بچایا جا سکے خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ پاکستان کہیں اکنومکلی کلیپس نہ کر جائے دو رب ڈالر سے زیادہ تقریبا ڈھائی رب ڈالر چین نے دیئے تھے وہ تقریبا چار رفتوں میں ختم ہو گئے ایک مہینے کے اندر اندر اور اتنا برا حال ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ گراوٹ روپے کی قدر میں جولائے کے مہینے میں آئی ہے اب یکم اگستے پیٹرول مزید مہنگا ہونے جا رہا ہے جی دس سے بیس روپے کے درمیان پیٹرول اور ڈیزل اب سوچی مہنگائی کہاں جا رہی ہے اور اس پر خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ یہ جو اللہ رحم کرے پاکستان پہ یہ جو خطرہ منڈلا رہا ہے ڈیفولٹ کا وہ تو آرمی چیف بھی مجبور ہوئے کہ وہ جناب اب یہ کال کریں اور امریکہ سے کہیں کہ یہ کام کیا جائے اداکارہ کے جو جوتیں گم ہوئے تھے وہ خبر چلائے گئے چلی کسی جاہر آئے کسی چینل سے چلی ہوگی تو اس نے حوالہ دیا اس کے اگر گم شدہ جوتیں مل گئے ہوں تو ڈیرہ غازی خامل جو لاشیں پڑی ہوئی ہیں سلاب کے وجہ سے اس کی خبر بھی میڈیا نشر کر لیے آشی لحاظ سے ہم بہت نیچے گر رہے ہیں ڈالر مضبوط ہو رہا ہے روپیہ گر رہا ہے مگر اس کے اوپر کوئی بھی فکر مند نہیں کوئی بات نہیں کر رہا صرف سیاسی پکچر ہے سلاب کے وجہ سے نہایت بہت بڑے پیمانے پر تباہی آئی گیا بلوچستان کی اندر خبر پختونخواہ کے اندر سندھ کی اندر بھی مگر اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا اب اس کے ساتھ روس مل گیا ہے ایران مل گیا ہے عربوں نے جو بائیڈن کے ساتھ کیا کیا بات ہوگا ٹیلی فون نہیں سنتے روس کے دورے کر رہے ہیں سعودی اور کا مزائل پروگرام چین ڈبلپ کر رہا ہے دنیا بدل رہی ہے کہ وہ کیا کریں گے سپیکر کے انتخاب میں بھی ہر اس طرف ایک افرہ تفریق آلم ہے اور کنفیقیون کا اور اختلاف آلم ہے ایک چیز کا آپ نے ذکر نہیں کیا تارک فاطمی صاحب امریکہ کے دورے پر کہا ہے اس پر بھی اختلاف ہے 21 جولائی کو انہوں نے میٹنگ کی وینڈی شربین سے اسسٹنٹ سیکٹری جو ہیں نائے وزیر خارجے جو ہیں جی امریکہ کی اور 22 جولائی کے وزارت خارجے نے کہہ دیا کہ ہمارے دورے سے ایک تعلق ہی نہیں ہے نہیں جی آپ پیٹرل کی راشننگ کی تجویز بھی تو اکثر و بیشتر دیتے ہیں یہ تو ہر سا بزیر شعور جانتا ہے سیکنڈ ورلڈ وار میں راشننگ پہلے برطانیہ میں ہوئی پھر کوئی چیزوں کی یہاں بھی بلاوٹ کا اور راشننگ کا کا سیکنڈ ورلڈ وار میں ہوئے تھا نازک صورتحال میں ہوتا ہے بھئی کاروں کی تو راشننگ کرتے ہیں میرے پاس تو کار ہے مجھے تکلیف ہوگی بسوں کی تو نہیں کر سکتے ترین کی تو نہیں کر سکتے نہ بیٹوین در سیٹی سے بسوں کی کر سکتے ہیں ایک مہتاد سا جو بیان ہوتا ہے اور اگلے دن وزارت خارجے نے کہہ دیا کہ اس سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے اب اس کے پیچھے کیا چیز ہے وہ لندن میں الگ کھچڑی پک رہی ہے تارک فاتمی شہباز شریف صاحب کے نمائندے نہیں ہیں نواز شریف صاحب کے نمائندے ہیں یہ فرق ملہوز رکھتے ہیں مطلب ہنڈیا نواز شریف صاحب نے چڑھائی ہوئی ہے جی انہوں نے بھی چڑھائی ہوئی سب نے چڑھائی ہوئی ہنڈیا ٹھیک ہے جی دیکھ سر بھی عمران خان نے چڑھائی ہوئی یہ باقی صاحب نے ہنڈیا چڑھائی ہوئی ریاست بجانے کے لیے نے انہوں کیا کیا ڈالر گر رہا ہے اس پہ کوئی میٹے کتاک نہیں ہوئی وہ کہہ رہے ہیں ڈیفولٹ سے بچا لیا مل کو نہیں کہہ نہیں نہیں دیکھیں نا ہم دیکھیں گے کہ ہوا کیا ہے یہ تو میں دیکھیں نا مہنگای ہوئی ہے دنیا میں وہ تناد مدار حالات بھی تناد یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں لاشیں تہر رہی ہیں بعض جگہ پہ بعض درختوں پہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں بھوکے یہ ملک ہے کیا ہے یہ کوئی کھیل تماشا ہو رہا ہے کوئی یعنی ڈراما ہو رہا ہے کوئی یہ ایک ملک ہے بائیس کروڑ کا ان کا دعو مستقبل دعو پر لگا ہوا ہے گندم نہیں آیا دنیا میں آپ کے طلاق لیئرز ہے کہ وہاں بارودی یوکرین کا اور اپری روز کا معاہدہ ہو گیا کہ گندم اٹھانے کی اجازت ہے بہری جا جا ہی نہیں رہے وہ کہتے ہیں ہوں تو بارودی سرنگیں تہر رہی ہیں نمبر ایک نمبر دو ہم پہ پابندیاں لگ جائیں گی تجارت پہ پابندیاں یعنی ڈالر چھائی ہیں انہیں مہنگے ڈالر ملتے ہیں یہ مسئلے ہیں دیکھا ایکانومی تباہ ہو رہی ہے جاب ختم ہو رہی ہیں ٹیکسٹائل انڈسٹری تباہ ہو رہی ہے جو آپ کی بیک بون ہے ایکسپورٹ ساری ہے یہ ٹیکسٹائل کی ہے اور وزیری آدم صاحب جائے ہیں انہیں فکر ہے کہ حکومت کیسے بچائی جائے اور مولانا حضرت عرمان کو فکر ہے عمران خان کو گرفتار گیا اب چیزوں کو بہتری کی طرف لے جانے کی کوشش کرو اچھا عمران خان صاحب نے ایک اور کمال کیا یعنی رات میں حیران ہوتا رہا انہیں کہا قاتلوں سے بات ہو جنہوں ساٹھ ستر ہزار آدمی قتل کیا ان سے بات ہو سکتی بلوچستان کے علیت کی پسندہ سندھ کے علیت کی پسندہ سے ہو سکتی ان سے نہیں ہو سکتی بھائی ان سے کیوں نہیں ہو سکتی وہ کہتے ہیں ڈاکوں ہیں ڈاکوں سے ہو سکتی ہے جن ان ساٹھ ہزار آدمی قتل کی ہیں ان سے ہو سکتی ہے ڈاکوں سے نہیں ہو سکتی یہ کیا منطق ہے بھائی بات تو کرنی بڑھے گی بجلی کی قیمتیں اور بڑھ گئیں بجلی کی قیمتیں تو بڑھ گئیں ہیں اور اور بڑھیں گی بجلی کا ایک ہی اپشن رہ گیا لوگوں کے لئے جو لوگ لگوا سکتے ہیں وہ سولر لگوایں ہیں اور کوئی اپشن نہیں ہے اس کو پچھلے الیکشن کی طرح دیکھ رہے ہیں وہ خدا کے بندو خاتین کے ایک کروڑ ووٹ بڑھ گئے چار سال وہ خاتین میں اس کی بہت بڑھ مجیریٹی ہے نوجوانوں کے نئے ایک ووٹ کتنے بن گئے دیکھ گا وہ کسی ایک کالب نوی سے نے لکھایا کہ یہ ابھی تک کریلے گوشت کی دنیا میں رہ رہے ہیں لوگ برگر کھا رہے ہیں دنیا بدل گئی ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے گھر سے فون آیا کہ آپ کے لئے کریلے گوشت پکا ہے میں نے کہا میں برگر کھتا ہوں اور ایسا برگر جس میں صرف سلاد ہو کریلے گوشت کا زمانہ گزر گئے اتنی ٹھوز گزائیں نہیں میں کھا سکتا میڈیا بھی بے نیاز ہے سیاست دان بھی بے نیاز ہیں سوشل میڈیا پہ ایک دوسری کو گالیاں دینے کا مقابلہ ہو رہا ہے اوہ بھائی جب گھر برباد ہو گئے ہیں لاشیں تہر رہی ہیں لوگ بار جگہ پسے ہوئے ہیں جن کی ساتھ خاتین اور بچے ہیں وہ نکل نہیں چکتے کئی دنوں سے بچے پیڑوں کے اوپر ہیں تو دوستو آپ لوگ نے ویڈیو میں دیکھا کہ کس طرح سے پاکستانی میڈیا کہہ رہی ہے کہ اب ہمارے یہاں کھانے کے لئے پیسے نہیں ہیں اور جو کمر جعبید باجوہ ہیں وہ امریکہ میں پون کر کے بھیق مانگ رہے ہیں یعنی کہ پاکستان کی جو فیدرت ہے کہ اس کو ہر دیسوں سے بھیق مانگنا ہے اب وہ ختم نہیں ہونے والا ہے وہ کیول بھیق کے طور پہ ہی اپنے دیس کے لوگوں کو چلائے گا اور اپنی سیاست کو بھی چلائے گا دوستو پاکستان کی 22 کروڑ جو عوام ہے اب اس کا کاری پہ آ گئی ہے کہ ان کو کھانے کے لئے کچھ نہیں مل پا رہا ہے وہاں پہ مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے اور کھانے کے لئے چیزیں بھی ختم ہو چکی ہے پاکستان کے اندر میں دوستو پہلے چین سے لئے کرچ پھر اس کے بعد سعودی عرب سے لئے پھر چین سے لئے پھر آئی ایم ایپ کے سامنے گھٹنے ٹک دی اور آئی ایم ایپ نے ناک رگڑوا کے بھی ان کو پیسے نہیں دیے اور وہ ہمیشہ ڈیٹ تالتا جا رہا ہے اور جو پاکستان کی سرکار ہے وہ ہمیشہ آئی ایم ایپ کے سامنے گھٹنے ٹک دیے لیکن آئی ایم ایپ ان کو کوئی بھی بھاؤ نہیں دے رہا ہے وہ ان کو لات مار دے رہا ہے پاکستان کا یہ حال کامین کاران ہے کسمیر وہ ہمیشہ کسمیر کے مدے پہ بول بول کے اپنے لوگوں کو اتنا زیادہ گھرا دیا ہے اور اپنے لیول کو اتنا زیادہ گھرا دیا ہے کہ اب اس کا کوئی بھی دیس ساہتہ نہیں کر رہا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ پاکستان کی اوقات کیا ہے اب تو سعودی عربی اس کو پیسے دینے سے منع کر دے رہے اور وہ وہاں پہ اسلامی کنٹری کے نام سے اور اسلامی بھائی کے طور پہ جاتا ہے پاکستان لیکن وہاں سے اس کو ہمیشہ لاتھ کھانی پڑتی ہے دوستو اسی ٹوپک بھی ویڈیو تھی تو امید کرتا آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھے لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور چینل پر چینل کو سسکرائب کر دیجئے کہ ہم آپ کے لئے سی ویڈیو لاتے رہتے ہیں دوستو ملتے ہیں نیکش ویڈیو میں نیے ٹوپک کے ساتھ میں تب تک کے لئے بائے بائے